موسیقی آؤ میرے بیارے میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں ایک درس آپ کے ذہن کے قریب کرنا چاہتا ہوں آج سرہ پرہ کے سوال اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہن میں اُبر رہے ہیں بتانے والے بتا رہی ہیں بار بار فوکس کر رہی ہیں آج ایک چیز ہے آج اسلام کو ماننے والے ہیں اسلام پر ریسرچ کرنے والے اسلام کے دامنِ قرم سے بابستہ ہو رہی ہیں اللہ اکبر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے دنیا کے اندر بہار آتی ہے دنیا کے اندر سکون آتی ہے دنیا کے اندر امن آنا دنیا کے اندر شانتی آتی ہے جینے کا صلیقہ مل گئے جینے کا ڈھنگ مل گئے رہنے کا طور طریقہ مل گئے ایک دوسرے کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ مل گئے ایک دوسرے کا دل کو ملاقات کا ذریعہ بنانے کا ذریعہ بن گئے اللہ اکبر قبیدہ حضرات رب کعبہ نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان میں کیا بھیجا کہ حضرات تمام جہان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کا کر دیا اللہ اکبر قبیدہ حضرات ایک یہودی شخص نے اسلام کے بارے میں ریسرچ کی مسلمانوں کے بارے میں اس نے ریسرچ کی ریسرچ کرنے کے بعد میں جب اس نے ریسرچ کیا نبی کے اخلاق کے بارے میں ریسرچ کیا نبی کے کردار کے بارے میں ریسرچ کیا نبی کے عامال کے بارے میں ریسرچ کیا حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے جب اس نے ریسرچ کیا حضرات محترم ایک نتیجے پر پہنچا حضرات محترم ایک نتیجے پر وہ غنگزن ہوا اسے ایک کلو ملا اس کلو کو اس نے اپنایا اس نے اپنی زمانِ حال سے کہا میں نے ریسرچ کیا اسلام کے بارے میں قومِ مسلم کے بارے میں اسلام کو فولو کرنے والوں کے بارے میں میں نے ان لوگوں کے بارے میں ریسرچ کیا ان کے پیغمبرِ آزد کے بارے میں ریسرچ کیا ان کے ماننے والوں کے بارے میں ریسرچ کیا لیکن میرا نتیجہ اس معاملے پر پہنچا میں نے نتیجہ کو اس پراخص کیا میں نے اپنے ذہن کو روک دیا کہ حضرات ایسے وقت کے اندر جس طریقے سے مسلمان نے اسلام کو اپنایا ہے مسلمان ہر طریقے کی مسجدوں کو اگر توڑ دیا جائے تو برداشت کر سکتا ہے مدارس کو اگر بند کر دیا جائے تب وہ برداشت کر سکتا ہے اگر کسی کی ذت و عابن اتارنے کی کوشش کی جائے تو انسان خاموش رہ سکتا ہے لیکن میرے پیارے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بےہودہ کنیمات کہے اگر کوئی اپنی سبان کو حرکت دے تو رب کعبہ نے مسلمان کو وہ شان عطا کی ہے کہ مسلمان اپنے گھر کو لٹا ہوا برداشت کر سکتا ہے اپنی بچوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ کر کے صبر کر سکتا ہے لیکن وہ اس چیز پر صبر نہیں کر سکتا وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ حضرات فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کریں دشت تو دشت ہیں دریاں بینا چھوڑے ہم نے بہت ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہوں نے اللہ اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے سب کچھ سن سکتا ہے لیکن پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمان کوئی نازیبہ کلیمہ برداشت نہیں کریں آؤ میرے پیانے میں آپ کو بت آج پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے سکتا ہے ارے پیغمبر آزم کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتا ہے تم اسلام کے بارے میں پڑھا کیا اسلام کے بارے میں کتنی رسل سکتا ہے اسلام کے بارے میں تم معلومات کیا ہے تم کیا بتا سکتے آؤ میرے پیارے رب کعبہ پنی حبیب کے تعلق سے شاہد فرماتا ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ بے شک تمہارے پاس لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے آگے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّمْ لَهُ عَلْمُؤْمِنِينَ اِذْبَا سَفِهِمْ رَسُولًا ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا حضرات ربِ قعبہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب تمہاری شان یہ ہے تمہارا مقام یہ ہے تمہارا مردبہ یہ ہے تلکر رسلو فضلنا بعدہم علا بعد بعض رسول وہ ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی مِنْ هُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّا ہم نے انہوں میں سے کلام بھی فرمایا بعض کے ترجاتوں کو پلند فرما دیا لیکن اے میرے حبیب تمہاری حبیب شان یہ ہے اگر تم رات کی تاریخی میں اللہ تبارکہ وطالعہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو آپ کے پیروں پر ورم آ جائے تو ربِ ارشاد فرمائے یَا اَيُّهَا الْمُزَمِّنُوا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا کہ حبیب رات کو قیام کرو تھوڑا قیام کرو اللہ اکبر جن کے بارے میں رب نے کہا یاسین والقرآن الحکیم جن کے بارے میں رب نے کہا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ جن کے چہرے کے بارے میں رب نے کہا وَالْدُحَا بَالْلَيْلِ عِزَا سَجَا جن کے ذکر کے بارے میں رب نے کہا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ جن کے عطا کرنے کے بارے میں رب نے کہا وَلَسَوْفَيُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا حضرات جن کی رفتار کے بارے میں رب نے کہا سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى ربِ کَامَا نے جو خوبیاں نبی کو عطا کی وہ کسی پیغمبر کو عطا نہیں حضرات لیکن آج پیغمبرِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ سمجھنے والا انسان اعتراض کرتا ہے کہ نبی نے اتنی شادیاں کیاں نبی نے اٹھا رہ گئی ہیں بارہ گئی ہیں نوکی ہیں اے بھائی تجھے کیا ہوں ارے وہ پیغمبرِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا آج اس ہندوستان کی سرزمین پر ہم رہے ہیں اس ہندوستان کا قانون ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کو روک نہیں سکتا کہ وہ اپنے مذہب کو کس طریقے سے ٹھولو کریں کوئی کسی کو ٹچ نہیں کر سکتا لیکن واہرے انسان تجھے ہو کیا گئے تو سوچتا ہے تھوڑی سی دولت تیرے پاس کیا آئی تو تُو سمجھتا ہے میرا ہی نام چلنا شروع ہو جائے تھوڑا سا تیرے پاس مال کیا آیا تُو نے بھٹے ہوئے کپڑوں کو اتار کر کے سائٹ میں کیا رکھا اب تُو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی کروڑپتی نہیں ہے لیکن تُو جس زمین کے اوپر تُو چل رہا ہے جس زمین کے اوپر تُو اپنا جیون گزار رہا ہے تُجھے پتا نہیں ہے اس زمین کے اندر تُجھے بھی جانا ہے اور یہ زمین تُجھ سے پوچھ لے کہ دینے والا رب تھا لیکن تُو نے اس کا شکر آدانہ کیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں یہ بتانا چاہتا ہوں ارے پیغمبرِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہشتری کا مطالعہ کرو جغرافیہ کا مطالعہ کرو تواریخوں کے صفحات پر یہ چیز قائم و دائم لکھی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضراتِ محترم ربِ کعبہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر جب پیدا فرمایا تو نبی جس وقت میں دنیا کے اندر آئے تو آپ کے والد کا سایہ سر سے اُڑھے جب اور بڑے ہوئے تو نبی کی والدہ کا سایہ سر سے اُڑھے جب اور بڑے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا سایہ سر سے اُڑھے اور بڑے ہوئے تو چچا نے بھی دنیا کو خیر آباد کہہ دی وہ پیغمبرِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمام چیزوں کو قرمان ہوتا ہوا دیکھ کر کے صبر کیا ارے یہ اسلام جو دنیا کے اندر پیلا ہوا ہے لوگ فولو کر رہے ہیں اسلام کے چردر کو دیکھ کر کے اپنا رہے ہیں اسلام کے کیرکٹر پر جو آج تنزیہ کا شکار کر رہے ہیں آؤں میں رہتیا ہے میں آپ کو بتاؤں پیغمبرِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے پیغمبرِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے حضرات ربِ کعبہ نے اپنی حبیب کے صدقے میں ہمیں اروج عطا کیا ہے آپ جس سرزمین پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں جس جگہ پر ہم رہے رہے ہیں حضرات دنیا کے اندر ایک لاکھ دولار چوبیس ہزار کموبیش انبیاء اکرام مرسلین اعظام تشریف لائی دنیا کو بتاتی رہی دنیا کو سمجھاتی رہی لیکن جب دنیا کے سامنے جب انہوں نے کہا تو زمانہ نے کہا اے موسیٰ اے ابراہیم اے عیسیٰ اے زکریہ اے دعوود اے سلیمان اے بتاؤ کہ تم نے رب کو دیکھا ہے تم جو آج جس رب کے بارے میں بتا رہے ہو کیا تم نے رب کو دیکھا ہے موسیٰ نے کہا عیسیٰ نے کہا یحیٰ نے کہا زکریہ نے کہا دعوود نے کہا ذلکفل نے کہا الیاس نے کہا حضرتی عیسیٰ نے کہا ابراہیم نے کہا اسمہین نے کہا اسحاب نے کہا تمام نبی آتے رہے سب نے کہا جس رب کی طرف تمہیں بلاتے ہیں وہ رب ہے اور ہمارا یقین ہے زمانی نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے لیکن میرے پیارے زمانے کے اندر نبی آتے رہے قبیلوں میں آتے رہے ہنرات لیکن جب نبی کی باری آئی تو نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر کے جب زمانے کو مخاطب کر کے اعلان کیا اے زمانے والوں میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ایک ہے تو زمانے والوں نے کہا اے حبیبِ مشتبہ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے ہم نے موسیٰ کو دیکھا ہم نے عیسیٰ کو دیکھا ہم نے زکریہ کو دیکھا ہم نے دعوت کو دیکھا تمام نبی دنیا کے اندر آئے سب نے کہا کہ خلا ایک ہے لیکن ہم نے کہا گیا تم نے دیکھا ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں دیکھا اللہ کے رسول انشاء فرماتے ہیں اے زمانے والوں ہاں میں نے سر کی نگاہوں سے رم کا دیدار کیا ہے جس رب کی طرف میں تمہیں بلاتا بلو ایک